سب گائز کیسے آپ سے بھی لوگ ویلکم بیک ٹو انہیدر گیم پلے ویڈیو تو گائز آج ہم کھیلنے والے ہیں دوبارہ سے رو بلوکس اور رو بلوکس کے اندر گائز آج ہم کھیلنے والے ہیں سیٹی ٹائکون تو گائز سیٹی ٹائکون ایک ایسا گیم ہے جس کے اندر گائز ہمیں اپنی سیٹی بنانی ہے جو کہ پہلے ہمیں گھر بنانا ہے پھر ایک بیلڈنگ بنانی ہے پھر اس کے بعد اپنا کارو بار مطلب سٹارٹ کرنا ہے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو کچھ ایسے جو ہے گائز آگے آگے کرتے کرتے ہمیں امیر بننا ہے اور ٹائکون کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں پر گائز بہت سارے پلیر جو ہیں یہاں پر جنہوں نے اپنا گھر بنائی ہوئے سامنے بلڈنگز بنائی ہوئے ہیں تو کچھ ایسے ہی یہ گیم ہونے والے اس کے اندر میں پہلے گھر بنانا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمیں بلڈنگز بنانی ہوتی ہے اور ہمیں جو اپنا ٹائکون ہے نا ان کو اس کو جو ہے سب سے نمبر ون ٹائکون قرار دینا ہے مطلب سب سے نمبر ون ٹائکون ہمیں بنانا ہے اس کے لئے گائز ہمیں یہاں سے سٹارٹ کرنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں بنانا ہے گائز رہنے کے لئے گھر تو اس کے لئے دیکھو یہ دیکھو لیمونٹ سٹینڈ یعنی یہاں پر گائز اب میں نیمبو بھیجوں گا گائز نیمبو تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو نیمبو ہے نا گائز اس کو مجھے سل کرنا ہے اور اس کے بدلے مجھے ملیں گے پیسے اور جو پیسے مجھے ملیں گے نا اس سے جو ہے گائز ہم اپنا گھر بنوائیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ابھی جو نیمبو ہے وہ سل ہو رہا ہے اور میری یہاں پر دیکھو میرے پاس اچھکے ہیں پچاس ڈالر ساٹھ ڈالر مطلب ایک نیمبو کو مجھے مل رہے ہیں ٹین ڈالر مل رہے ہیں لیکن یہاں پر ہم نیمبو کو بیچ بھی نہیں رہے ساتھ ساتھ اس کا جوس بنا کر بھی بیچ رہے ہیں اب پتہ نہیں نیمبو کا بھی جوس باقی گائز تم لوگ لیفٹ ڈاؤن کورنر میں دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر میرے پاس ون ٹونٹی ڈالر سوچ کریں تو جند سے ایٹی ڈالر کرتے ہیں اور اس کو اپگریڈ کرتے ہیں ابھی جو ہے گائز پہلے ہمیں ایک لیمن بیچنے کا جو ہے ٹین ڈالر ملتا تھا لیکن ابھی جو ہے ہمیں ٹونٹی ڈالر مل رہا ہے یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ جتنا ہم اس کو اپگریڈ کریں گے اتنا ہی ہم زیادہ امیر ہوتے جائیں گے باقی گائز اس کا تو فنڈہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں گھر بنانا ہے اس کے بعد اپنا کام جو ہے بزنس کو بنانا ہے پھر اس کے بعد ہمیں بلڈنگز پیزا شاپ سب کچھ بنانا ہے تو اس کے لیے گائز میں آپ سے ملتا ہوں تب جب میں اس کا نیکسٹ اپگریڈ خرید لوں گا اول ایٹ تو گائز یہاں پر جو اپگریڈ تھا 350 ڈالرز والا وہ تو میں نے خرید لیا ہے لیکن ابھی یہاں پر ایک اور آگیا ہے بائی اورگینک لیمنز یعنی ہمیں جو ہے بھی ایسے لیمنز چاہیے نا جس کا مزہ جو ہے سب لوگوں کو مطلب جیسے کوئی کھائے گا اس کو مزہ جائے گا اور دوبارہ سے کھانے کے لیے من کرے گا تو ہمیں چاہیے گائز ارگینک لیمنز تاکہ ہمارا جو بزنس ہے وہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے تو اس کے لیے گائز میرے پاس ہو چکے ہیں انف منی یہاں پر گائز ہم نے اس کو فلی اپگریڈ کر دیا آپ دیکھو کتنا زیادہ جارہے دیکھو یہ دو دو ساتھ ساتھ ایک اور بھی جا رہے تو مطلب ایک ساتھ تین تین جا رہے اب بھی جو ہمیں ایک لیمن کے چالیس ڈالر مل رہے ٹھیک ہے تو جلد سے ہمیں پہلے ایکسٹینڈ کریں گے فلور کو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا فلور ایکسٹینڈ ہو چکا ہے اور یہاں پر یہ تو بائی والس یعنی ہمیں دیوالے بھی خریدنے تو ایک گھر کے لیے دیوالے کومن سے بات ہوتی ہے اور یہ بہت ویسے دیکھ کر جائے تو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر گھر کے دیوالے نہیں ہوں گی تو اوپر والا چتر نہیں بن سکتا اوکے تو یہ گائز بائی روف تو ہم جلد سے روف بھی خرید دیں اور گائز یہاں پر بہت زیادہ اندھیر ہے تو جلد سے لائٹے شیٹے بھی لگوا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں آف بھی کر سکتا ہوں آن بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو فلائر آن رہنے دیتے ہیں کیونکہ روب لوکس کے اندر جب آپ کوئی ٹائکون کھیلتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو ہے بل پے نہیں کرنا پڑتا تو اس لئے میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر فریچ خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اوپن خرید لیے اور یہاں پر اندر یہ گائز میرا بیڈروم ہے او بائی صاحب میرا بیڈروم بھی آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر بیڈروم بھی آ چکا ہے بیڈروم بھی ایک دوں یہاں پر بھی میں لائٹ آن آف کر سکتا ہوں کیا میں سو سکتا ہوں نہیں یار سو نہیں سکتا اور یہاں پر کہہ بائی ڈائننگ ٹیبل تو اس کو بھی خرید لیتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں بائی صاحب یہ دیکھو تو ٹھیک ہے یہاں پر فیلال ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے تو ابھی ہم آرام نہیں کر سکتے تو یہاں پر کہہ گائز بائی بیٹ سپلیش تو ٹھیک ہے اس کو بھی خرید لیتے ہیں بائی صاحب سنکھ بھی آن کر سکتے ہیں یہ دیکھو لیکن آن پہلے ہم آف کر دیتے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاتھ جو ایک دم صاف ہے تو ہم دوئیں گے نہیں بائی ڈیکوریشن تو اس کو بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھو یہاں پر بھی میں بیٹھ سکتا ہوں مطلب اس گیم کو جو ہے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سب کچھ مطلب ہر ایک چیز کا ایکسپیرینس مل سکے یہاں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں باقی کے جتنے بھی سارے ڈیکوریشن کا سامانے وہ بھی خیلے ہیں ٹی بی گڑی سوپا لائٹ سب کو جو ہے میں نے خرید لیا ہے ابھی جو ہے ایک منٹ یہاں پر بھی ہے یہ کیا ہے اچھا باتروم ہے یار کیا میں شاور بھی لے سکتا ہوں بھائی صاحب میں تو شاور بھی لے سکتا ہوں یہ دکھو اب تو مجھے نہ آنا پڑے گا یہ دکھو تو گائز کچھ اس طرقے سے ہم اس کے اندر نہا بھی سکتے ہیں تو شاور کو پہلے آف کر دیتے ہیں کلوز دور اس کو بند کرو اس کو بھی بند کرو ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے یہاں پر فیلال کے لیے جو باتروم کی لائٹ ہے اس کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے پانچ منٹ کے اندر جو ہے ایک لاکھ ڈالر کا بھی آجائے تو میں نہیں چاہتا کہ آج اس لئے باہر کا جتنا بھی سارا جو ہے ابھی دیکھو یہاں کے باہر کا جو ہے ہمیں کرنا پڑے گا ڈیکوریشن سیٹ کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا گھر دوسرے پلیئر سے اچھا لگنے شروع ہو جائے وہ کہتے ہیں یہاں پر گائز میں پینٹ بھی کر سکتا ہوں تو یہاں پر یہ والا اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے باوی صاحب ہمارا گھر دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے مطلب یہ پورا ریڈ کلر کر دیا ہے میں نے یہاں پر گائز اوور ہنگ اچھا ہے تو یہ ایک طرح سے دو پلیئر والی جگہ ہے مطلب اگر گھر سے نکلو تو اوپر سے ایک دم بارش نہیں ہوگی یہاں پر کھڑے ہو کر تم بارش کا اچھا مزہ لے سکتے ہو تو یہاں پر ہے گائز پلانٹ تو پلانٹ گائز میں سے لگا رہا ہوتا کہ گھر جو ہے تو اچھا خوبصورت دیکھ سکے نیچر کے ذریعے ہم اس کو جتنا اچھا کر سکتے ہیں اتنا اچھا کریں گے ٹھیک ہے باقی اور کیا ہم بھی سو رہا ہے اچھا وہاں سے ایک دور ہے شاید یہاں سے اندر باہر بھی ہم جا سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہاں تو ابھی بیک پہ پتہ نہیں کیا بننے والے اوکی یہاں پر ایک گیراج ہے یہاں پر ہم بنانے والے ہیں ابھی ایک گیراج اور شاید ہماری یہاں پر گاڑی بھی ہونے والی ہے ایک منٹ یہاں پر شاید میرا کچھ اوکے تو یہاں پر یہ دیکھو اب یہاں ہمارا سٹارٹر ہاؤس ہے اس کے بعد ہم نے پیزا شاپ بھی انلوک کر لیا ہے پھر اس کے بعد ہم کریں گے سٹوڈیو اپارٹمنٹ اور یہ گائز سبوربن ہاؤس میکینک شاپ لکجری اپارٹمنٹ مینشن جویلری شاپ ہائی رائس اپارٹمنٹ لبی جتنے بھی سارے ہمیں ہم کو کرنے پڑیں گے ابھی ہم نے ہاؤس کر لیا اس کے بعد پیزا شاپ یعنی اپنے بزنس کو بڑھائیں گے رہنے لیک کی جگہ تو ہمیں ابھی مل چکی ہے تو ابھی ہمیں جانا پڑے گا پیزا شاپ اور پیزا شاپ کے لیے چاہیے مجھے گاڑی اور گاڑی کے لیے چاہیے ہمیں بہت ہی زیادہ پیسے تو پیزا شاپ سامنے جو چھوٹا سا آئیکن دیکھ رہے ہیں آپ کو وہاں تک ہمیں جانا ہے اور اس کے بعد پیزا شاپ آ جائے گا تو یہاں پر ایک منٹ گائز یہاں پر یہ کوئی سونگ سیٹ یہ سب کچھ دیکھو یہ ایریا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اگر اب یہاں دیکھا جائے ہم نے والس جو ہے خرید لی تو ایک ایک کر کے ہمیں ایک ایک والس خرید نہیں ہے اور یہاں سے جو گائز پیسہ آئے گا نا وہ ہمیں بہت ہی زیادہ امیر کرے گا کیونکہ گائز ابھی ہمارا پیزا شاپ ہے وہ تو ہمارا گھر تھا مطلب ایک چوٹا سا نیمبو کا کام تو کچھ ہی زیادہ کر نہیں سکتا اسی لئے میں یہاں پر جو اپنا کاروبار جو ہے سٹارٹ کرنا پڑے گا ہمیں بہت زیادہ پیسو کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں دیکھ سکتے ہوں یہاں 1200 ہے اور جبکہ یہاں پر 600 ہمارے پاس پڑے ہوئے تو ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا پیسے فل اکھٹا کرنے کے لئے والرائٹ ہوگا یہاں پر دیکھ سکتے ہوں ہمارے پاس 1200 ہوچکے اور اوپر سے شاید رات ہوچکے ہے یا رات ہوگی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم اپنا کام نہیں رکھیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس بوئیز آ چکے تو یہ بھی یہاں سے پیزا تیار کر کے سیل کر کے ہمیں مطلب سیل کریں گے تو جیسے یہاں پر سیل ہو جائے گا ہمارے پاس پیسے آتے رہیں گے اور یہاں پر کیا کرنا بھی اور بھی بندے ہمیں خریدنے کیونکہ جتنے بندے ہم خریدیں گے اتنا ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور یہاں پر ایک آون خریدیں گے اب دیکھو گائز اگر یہاں پر اگر کوئی پیزا تھنڈا ہو گیا ہے اور ہم اور پیزا بنا نہیں سکتے اسے زائے نہیں کر سکتے تو اگر کوئی کسٹمر آ کے بولتے کہ مجھے پیزا چاہیے اور ہمیں اس کو جلدی فٹا فٹ پیزا دینا ہے اور وہ تھنڈا ہے تو اس کے لئے چاہیے گائز ہمیں پیزا آون تاکہ ہم اس میں گرم کر کے اس کو دے سکیں اور اس کے لئے چاہیے گائز مجھے ٹو تھاؤزنڈ چاہیے ہو گیا ہو گیا ہو گیا جلد سے ایک آون خرید لیتے ہیں آون کہاں پر ہے ایک منٹ اچھا بھی دو دو پیزا اچھا وہ رہا آون یہ ہے رہ گائز یہ ہے گائز ہمارے سپیشل آون جس کے اندر جو ہے گائز یہ تو کوئی اندر پیزا بھی پڑا ہوا ہے تو اس کے اندر پیزا تھنڈا ہوگا جیسے مطلب پیزا گرم ہو جائے گا تو جیسے گرم ہو جائے گا کسٹمر جو ہے اس کو مطلب خوشی ملے گی اور وہ ہر روز دیلی آپ پر آئے گا پیزا کھائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ مجھے بتا رہا ہے لیکن فالتو کی چیزیں بھی ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں پہلے اپنے کام کو اپگریٹ کرنا ہے تو اگر میں یہ ابھی دیکھو یہاں پر دیکھو ابھی آپ کو دو پیزے دکھ رہوں گے ایک ہے گائز بلیک کلر کا اور ایک ہے ریڈ کلر کا یہ جو ریڈ کلر کا ہے یہ گرم ہے اور بلیک کلر والا جو ہے یہ ابھی تھنڈا ہے تو ابھی دیکھو ایک پیزا ایک ٹائم پر یہاں پر جو ہے گرم ہوگا گائز ایک ہی ٹائم پر ایک پیزا اس اوون کے اندر گرم ہو سکتا ہے تو ہمیں چاہیے ایک اور اوون جس کے لئے پیسے ہو چکے ہیں تو جلد سے خریدے ابھی جو ہے نہیں یار یہ ای تینک اس کا اپنے شیپ ہے اس کو چھوڑ دیں تو گائز یہاں پر بیٹھ کر جو ہے پیزا کھا سکے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گر نہیں لے کر جانا چاہتے تو وہ یہاں پر کھا سکتے ہیں ایزی لی باقی گائز یہاں پر مجھے چاہیے اپنی گاڑی اینڈ اوہ بھائی صاحب گاڑی بھی پیسے کیا ہے سب سے لاسٹ والی گاڑی کتنی کیا ہے یہ دیکھو لٹل برڈ ہمیں یہ ساری گاڑیاں بھی خریدنی پڑے گی یہ دیکھو بگاٹی بھی ہے بیمبو گینی یار یہ لیمبورگینی اس کا نام چینج ہے پورشے دیکھو گائز یہاں پر پورشے بھی ہے ویگن بھی ہے یہ دیکھو ہائپر کار وہ بھی روبکس کا ہے یہاں پر اٹیک ہیلوکوپٹر بھی ہے اوہ بھائی صاحب یہاں پر کتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں یار لیکن کوئی بات نہیں جیسے ہمارے پاس پیسہ ہو جائے گا سب کچھ ہم خرید لیں گے جو چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے ہم خرید لیں گے فلال کے لیے آپ پر پینٹس خرید دیں تاکہ ہمارے جو کسٹمر آئے ہیں ان کو تھوڑا سا اچھا فیل یہاں پر کس چیز کی پینٹنگز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں فلور خریدوں گا ٹھیک ہے اوپر والا جو فلور ہے وہ ابھی ہم نے انلوک کر لیا ہے اس کے لیے چاہیے ہمیں سٹیرز اور سٹیرز ہمیں بہت جلد مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کو جو ہے گائز ہم ابھی فلال کے لیے ادھر ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے گائز اس کو جو ہے ہم اگلی والی ویڈیو میں کور اپ کریں گے جیسے کہ تم لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو بادہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو میں اینڈ کر دوں گا تو یہاں پر ایک منٹ کچھ اور سستہ پندرہ سو سو ٹھیک ہے پندرہ سو خریدتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں ویڈیو کو اینڈ کر دے رہا ہوں اینڈ گائز امید کہتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ والی جو ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اگلی والی ویڈیو میں ہم گائز پیزا شاپ کو کمپلیٹ کریں گے اور سٹوڈیا اپارٹمنٹ کو اس طرح سے ہر ویڈیو میں میں دو دو چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو آج کی والی ویڈیو کے اندر دیں گائز اگر آپ کو آج کی یہ والی ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا باقی کومنٹ کرنا کہ اس کا پارٹ 2 چاہیے یا نہیں وہ بھی میں جلدی سے جلدی اپلوٹ کر دوں گا اگر آپ کو چاہیے ہو تو جلدی سے 100 لائک کا گول کمپلیٹ کر دو اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو ٹل دن ٹیک کیر ویڈیو اور بائی بائی